موت کیا ہے؟ اگر آپ حل سمجھیں تو سمجھا دیں امام نے فرمایا جعبیر غور سے سن تو شکہ میں مادر میں تھا اور تاریخ پردوں میں رہتا تھا وہ بہت چھوٹا سا جہان تھا تب جعبیر تو نے اس جہان کی وسط اور روشنی دیکھی نہیں تھی لیکن تو اس تاریخ جہان میں بہت خوص تھا تب تو اس جہان سے کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہان دیکھا نہیں تھا یہی سبب ہے کہ تو نے اس جہان میں آتے ہی رونا شروع کر دیا کیونکہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں لیکن یہاں والے خوص تھے کہ تو پیدا ہو رہا ہے یہی ہوگا جب تو یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جائے گا وہاں والے خوص ہوں گے کہ جعبیر پیدا ہو رہا ہے اور یہاں والے رو رہے ہوں گے کہ جعبیر مر رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جعبیر جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ در حقیقت موت ہے اور جسے دنیا موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے جابر جتنا فرق سکم مادر اور اس جہان میں ہے اتنا ہی فرق اس جہان اور اس سے اگلے جہان میں ہے وَاخْرُدَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی